بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش آمدید میں ہوں ڈاکٹر جیلانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگر آپ پوچھیں کہ پورت تاثیر بین الشخصی مواصلات میں سب سے اہم نقطہ کیا ہے تو اس کا جواب ہے ہم احساسیت اگر پورے مواصلاتی عمل میں آپ صرف اس ایک نقطے کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کر سکیں تو یقین کریں آپ کی مواصلات کافی حد تک موصر اور پرتاثیر اور کامیاب ہو سکتی ہم احساسیت مطلب ہم احساس ہونا اصل میں انگریزی کا ایک لفظ ہے ایمپیتھی ایمپیتھی کا قریب ترین یا مترادف یا ہم پلہ لفظ اردو زبان میں شاید ہم احساسیت ہی بن سکتا ہے ہم احساسیت کیا ہے یہ ایک طرح کی صلاحیت ہے اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے کسی ویلاغ میں آپ سے ہم آہنگی پر بات ہوئی تھی ہم آہنگی بھی اسی کا ایک جزو ہے ہم احساسیت کا مطلب ہے اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھ کر دیکھنا یعنی اپنے آپ کو موصولی کی جگہ پر رکھ کر اس کے خیالات کو اس کے نقطے نظر کو اس کے جذبات و احساسات کو سمجھنا اور محسوس کرنا مطلب یہ کہ جذباتی اور محسوساتی طور پر ایک ہو جانا ایک ہونے کا مطلب اتفاق ہونا نہیں ایک ہونے کا مطلب ہے کہ عیسالی کے بجائے موصولی بن جانا اور پھر اسی لحاظ سے مواصلات کرنا ہم احساسیت کے لیے بل مشافے مواصلات ضروری نہیں بلکہ اسے بل واسطے یا یک طرفہ مواصلات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے مثلاً اگر آپ ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہے ہوں اور آپ کو ہوں ہاں میں جواب آئے تو آپ یقینی طور پر سمجھ جائیں گے کہ مخاطب کا دھیان کسی اور طرف ہے یا وہ کسی اور کام میں مصروف ہے اسی طرح اگر آپ کوئی خط لکھ رہے ہوں تو آپ موصولی کو نظر میں رکھتے ہوئے خط کا مطل لکھیں گے اگر آپ کوئی تقریر کرنے جا رہے ہوں تو آپ کو اپنے سامعین کے لحاظ سے ہی تقریر کرنا ہوگی یہ وہی بات ہے کہ پرتاثیر مواصلات عیسالی سے نہیں بلکہ موصولی سے شروع ہوتی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم احساسیت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے یا دوسروں کے جذبات اور احساسات کو کس طرح سے محسوس کیا جا سکتا ہے اصل میں کچھ ہم احساسیت تو خدرتی طور پر انسان کے اندر ودیت کر دی گئی ہے انسان کو اپنے مدد مقابل کے یا اپنے مخاطب کے جذبات اور احساسات کا کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہوئی جاتا ہے کسی کی خوشی میں خوش ہونا غمی میں غمگین ہونا تکلیف میں دیکھ کر تکلیف محسوس کرنا کسی کو چوٹ لگے تو اس کے درد کا احساس کرنا یہ سب ہم احساسیت کے زمرے میں ہی آتا ہے وہ کسی نے کہا ہے نا کہ چوٹ لگے تجھ کو تو درد مجھے ہوتا ہے کیا آپ کو ایسا لگا کہ یہ کوئی لیلہ مجدو والی بات ہے بات کچھ ایسی ہی ہے لیکن ہر کسی کے بس کی بات نہیں کیونکہ بدقسمتی سے بہترین ہم احساسیت کی طبعی صلاحیت بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے اس کے مختلف دراجات ہیں بہترین صلاحیت والے دوسروں کے نکتہ نظر کو اور اس کے پیچھے چلنے والی مواصلات کو یا اس کے مواصلاتی عمل کو آسانی سے سمجھ لیتے جبکہ کم صلاحیت والوں کو اس میں کچھ دکت پیش آتی ہے زیادہ تن لوگ درمیانی صلاحیت رکھتے ہیں اس لیے درمیان میں یا بین بین رہتے ہیں کچھ سمجھ لیتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے ہیں اور بعض سمجھنے میں غلطی بھی کر جاتے ہیں ہم احساسیت کی کئی اقسام ہیں ان پر انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں بات کریں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پسند آئے ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو دیکھنے کچھ سبسکرائب اور شکریہ